بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہمیں بات کرنی ہے کینیڈا کے حوالے سے کینیڈا میں جانے کے حوالے سے کینیڈا میں کیوں جائیں کینیڈا میں ہمارے لیے ہوتا کیا ہے کینیڈا میں ہمارے لیے کیا آسانیاں ہیں کیا سہولیات ہیں کیا فائدے ہیں اور اس کی پی آر ملنے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ لوگ کیا چیزیں انجوائے کرتے ہیں جو لوگ وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں آپ یہ تمام کام کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو سہولیات کے بارے میں یا ان کی تمام مرات کے بارے میں تمام فائدوں کے بارے میں ایک بات انفارم کر دوں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کٹیگری ہے ہر آدمی کی اپنی کٹیگری ہے ہر آدمی کی ایک سوٹ انیلیسس ہمیں کرنی پڑتی ہے یعنی کہ فرزمپل اگر ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کے سب سے پہلے سوٹ انیلیسس کرتے ہیں جو لوگ جنہوں لوگوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے جو بزنس کو جانتے ہیں دے نوز کہ ہم کس طریقے سے سوٹ انیلیسس کرتے ہیں ہر آدمی کے اندر سٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں ہر آدمی کے اندر سٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میری ایج چالیس سال ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تجربہ کہیں تو لگایا ہوگا تو تجربہ سے ہم معاملہ کریں گے اگر کوئی کہتا ہے میری عمر اٹھارہ سال یا بیس سال ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ عمر ہی اس کی بہت بڑی پیاری بات ہے تو اس طریقے سے ہر طریقے سے کسی کی تعلیم ہے کسی کا سکل ہے کسی کی ایکسپیرینس ہے کوئی نہ کوئی چیز کسی کے اندر ہوتی ہے اور وہ ہی اس کی خاصیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوٹ انیلیسس سے ہمارے سامنے کے بندہ آ جاتا ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں اسیسمنٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کو اس پروگرام تک لے جاتی ہے جس پروگرام کے ذریعے وہ پی آر پہ جائے گا یا ورک ویزے پہ جائے گا بعد میں پی آر کرے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ جائے گا تو اگر آپ کو اسیسمنٹ کروانی ہو تو آپ یہ جو گیون نمبر چل رہے ہوتے ہیں سکرین کے اوپر ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اسیسمنٹ آپ کی کر دی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی پروگرام سامنے آئے گا اس کے اوپر کیونکہ تقریبا تقریبا سو ڈیڑھ سو پروگرامز ہیں تو یہ تمام معاملات کرنے کے بعد آپ کے ٹیسٹ کرنے کے بعد چک کرنے کے بعد گزرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہے معاملہ ان کے کینیڈا جانے کی پوزیشن کا جب یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جب کرونا چل رہا تھا جب دنیا بھر بند پڑی تھی تو اس وقت بھی کینیڈا کیا کر رہا تھا کینیڈا ریکارڈ بریک کر رہا تھا کینیڈا بریکس آل ٹائم امیگریشن ریکارڈ یعنی کہ سوچئے کہ دو دار اکیس میں کرونا دنیا بھر بھر کو تنگ کر رہا تھا اور وہاں پر کینیڈا نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا چار لاگ ایک ہزار نئے پی آر لے لیے اندردہ لگائیے تو یہ ہے کینیڈا کی حقیقت تو جو ملک کرونا کا ٹائم کے اوپر جب آپ کو لوگ دوبائی کا ویزن ہی دے رہے تھے تو اس وقت کینیڈا میں ریکارڈ بریک ہو رہے تھے تو یہ ہے ریائلٹی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کینیڈا نہیں آسکتے کوئی آپ کو یہ ڈی موٹیویٹ کر رہا ہو تو یا تو وہ آپ سے نفرت بہت کرتا ہے یا تو وہ آپ کو مس گائٹ کر رہا ہے تو یا تو آپ اس کو اگر دوست مانتے ہیں تو احتیاط کیجئے کیونکہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کینیڈا کا خواب چھوڑ دیں یا نہیں آسکتے بہار نہیں آسکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ آدمی خود ہی ڈی موٹیویٹڈ ہے یا وہ دماغی طور پر بیمار ہے کمزور ہے کیونکہ وہ ہاراوہ آدمی ہے تو اسے 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 وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو کھانے کا حق نہیں ہے سانس لینے کا حق نہیں ہے آپ سانس لینے سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ یہی پر مرنے کا ویٹ کریں تو آپ کو وہ مرنے کا ویٹ کا بھی مشورت دے گا یا وہ لیکن ایسے شروع کر دیں آپ آپ کو یہ مشورت دے گا کیونکہ آپ کو کہہ رہا کہ جی آپ یہ باتیں مت چھوڑ دیں یہ ہے موٹیویشن کی باتیں تو یہاں تو نہیں ہو رہ سکتا کیونکہ اس کا وہ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں یہ معاملہ آپ کو پتہ لگیا ہے اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم جائیں کیوں جانے کا فائدہ کیا ہے اس پر آجاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کینیڈا کو بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ایک گرومنگ اکانومی یعنی کہ یہ اس کے اکانومی بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے یعنی کہ ترکیاں ہو رہی ہیں کمپنیز بڑھ رہی ہیں اور کام آ رہا ہے اور چیزیں بڑھ رہی ہیں ایسے ملک کے اندر جہاں اکانومی گروہ کر رہی ہو وہاں اگر آپ ہوں گے تو آپ بھی گروہ کریں گے کیونکہ آپ ایک بڑھتے ہوئے ملک کے اندر اب مطلب مان لیجئے اگر آپ کینیڈا میں جائیں گے جہاں کی گروہ گروہ میں اکانومی ہے تو آپ گروہ کے سندر گروہ کریں گے لیکن اگر آپ بہت چیلنٹڈ ہیں مان لیجئے آپ کے اندر سر میں نے یہ کیا ہوئے آپ بہت چیلنٹڈ ہیں لیکن آپ کہاں چلا جاتے ہیں سری لنکا اس ٹائم ویسے سری لنکا اچھا ہے لیکن آج اس کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے تو اگر آپ آج وہاں جاکے کر اپنے آپ کو زبائیں گے تو آپ کتنے بھی قابل ہوں گے آج آپ وہاں گروہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ سری لنکا پرولم میں ہے تو یہ کنٹری کے اندر پرولم ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھتے ہیں جو ہر طرف سے خوشحالی چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی خوشحالی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اور کی وجہ تو اور کی وجہ ہے یہ ہے کہ آپ لسٹ چکیا کریں جب بھی آپ کسی ملک کے بارے میں بات کریں یہ دیکھئے یہ ہے دو ہزار انیس کے ریپورٹ جہاں پر میں آپ کے ساتھ کہوں گا کہ ٹاپ ٹین سٹیز کونسی ہیں دنیا کی جہاں پر ہائی سٹینڈ اف لیونگ ہے تو دیکھئے گا کہ آپ کے پاس کلگری آ جاتی ہے نمبر فائی ورڈ نمبر فائی ہے کلگری نمبر سکس کے اوپر ہے وینکور اور نمبر سیون کے اوپر ٹوکیو کے ساتھ ہی تورنٹو ہے یعنی دو سٹیز جو ہیں دنیا کی ٹوکیو اینڈ ٹورنٹو وہ نمبر ساتھ کے اوپر دنیا نمبر تین دنیا کے تین بہترین شہر ٹاپ ٹین شہر جو ہیں وہ تو کینیڈا کے اندر ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جو ٹاپ ٹین میں نہیں آرہے وہ بھی کیسے ہوں گے آپ آئی ڈے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ ہی پوائنٹ سے نیچے ہوں گے لیکن سٹینڈرز کا ہائی ہوگا پھر آپ کہتے ہیں کہ جوپس کے حوالے سے جوپس بہت ساری ہیں جوپس کی کوئی کمی نہیں ہے جو کینیڈا پہنچ گیا تو اس کے لیے جوپس کی کمی نہیں ہے جوپس کی کمی نہیں ہے یو ایسے اندر بھی نہیں ہے میں نے یو ایسے میں دیکھا ہے جابزی جابز ہیں جابزی جابز جو نہیں کرتا انہ puta ایسے امریکنز بھی ہیں جو نہیں کرتے گاڑیوں پڑھے رہتے ہیں طرح کن نشے بھی کرتے ہیں سڑکوں پر پڑھے رہتے ہیں کئی میدان میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں بھیگ کے اوپر چلتے ہیں لیکن وہ کام اگر نہیں کرتے تو وہی قصور کسی کا ترہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت ہے کہ نہیں غربت ہے لیکن کیا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے آپ جو کام کرنا نہیں چاہتے آپ کے باس اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کام بہت ہے پھر لائف کے اندر ہمیں بہت مزہ آتا ہے بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ آپ منٹلی طور پر بہت ریلیکس ہو جاتے ہو جہاں آپ کو یہ فیل دے دیا جائے کہ یور سیکیور مطلب آپ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو اچھا لڑکے لڑکی پہ آیا اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کچھ ہے آفر یہ جو میں بات کرتا ہوں آپ سے میں لڑکے سے بات نہیں کر رہا ہوتا یا لڑکی سے بات نہیں کر رہا ہوتا یہ انڈویجول سے بات کر رہا ہوتا ہوں جو بھی میری بات چیت ہے دونوں کے لیے ہے آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں لڑکے لڑکی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر آپ ایزا انڈویجول تعلیم کا حق آپ کے پاس بھی ہے سکل لینے کا حق آپ کے پاس بھی ہے گاڑی چلانے کا حق آپ کے پاس بھی ہے کام کرنے کا حق پین استعمال کرنے کا حق آپ کے پاس بھی ہے تو اپنے آپ کو لڑکی بنا کر کے الگ مت کریں آپ سے مخلوق ہے بلکل یہ آپ اپنا دماغ پر رکھیں تو سیکوریٹی جو ہے وہاں پر میل اور فیملز کے لیے بہت اچھی ہے آپ رات کو لیٹ آ رہے ہیں رات کو پوری رات بار ویٹ جائیے آپ کے بس ہاتھ موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے آپ کی ویلیویویل چیزیں ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو یو فیل سیکیور ہاں سکیمز ہیں دو نمبر فون آتے ہیں وہاں پر بھی یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نا آپ کو آپ کا جو پچیس ہزار روپے کا آپ کا نکلتا ہے نا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو جو نکلتا ہے یا پانچ لاکھ روپے کے جو نام نکلتا ہے یا جو آپ کا پلات نکلتا ہے تو یہ وہاں پر بھی نکلتے ہیں اس کا دماغ پر رکھیے گا یہ ہر جگہ ہوتا ہے وہاں پر بھی سبا آپ سے کہتی ہے موبائل چائز کرا دو میں فسی بھی ہوں ٹھیک ہے نا وہاں پر بھی سبا ہے یعنی کہ دماغ پر رکھا ہے سوری اگر کسی کا نام میچ کر رہا ہو لیکن یہ بہت نام مشہور ہو گیا تھا جب لوگوں نے موبائل پر کیا تھا اب لوگ نام مشیوز کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے فیکی نام رکھا ہوگا یہاں پر جو میڈیکل ہے جو پی آر کے اوپر ہوتے ہیں میڈیکل ان کے لیے فری ہے فری میڈیکل ہے آپ سرکاری حصال میں جائیں اپنے فری میڈیکل کروالیں ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو رش بڑا ہوگا ہوتا ہے بلکہ رش ہوتا ہے رش ہوتا ہے تو کیا کریں ابھی جب فری ہے تو رشی تو ہوگا اب اس کے علاوہ ایڈوکیشن کا آپ نے پوچھا ہے تو سٹینڈرڈ سکول تک یعنی کہ آپ پاکستانی زوانیں بولیں گے تو بارہ جماعت تک جو ہے آپ کے تحریم فری ہے اور اس کے بعد جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے ورلڈ ٹاپ یونیورسٹیز ٹیک ہے نا یہ بڑی زبردست بات ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہائی سٹینڈرڈ آف لیوینگ ہے اور جو پولوشن ہے وہ نہیں ہوتی ہے آپ کی جو ایئر ہے وہ صاف ہوتی ہے جیسے میں ہوں اس کے سن کے بہت سار لوگ ہوں گے جن کو ڈسٹ الرڈجی ہوتی ہے ہم لوگ کسی کو سمیل سے ہوتی ہے خوشبوز سے ہوتی ہے یا اسی سمیل سنگی یا جیسی ڈسٹ آئی تو کیا ہوتا ہے کہ الرڈجی ہو جاتی ہے ٹیک ہے نا ناگ بہنے کے شکارت ہوتی ہے تو وہ مجھے بھی ہے مجھے دسٹ الرڈجی ہے لہٰذا ہمیں مزہ آتا ہے ایسے ملکوں میں رہنے میں جہاں آپ اوپن لی گھومیں پھیریں واپس گھر میں آئیں اور آپ کو ڈسٹ الرڈجی نہ ہو آپ کو ٹیشی استعمال کرنا نہ پڑے تو یہ بڑی زبردست فائدہ کی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری معلومات تھی کینیڈا کے حوالے سے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہے رابطہ کرنی کے لیے آپ لوگ کی محبتیں ہیں آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کو بھی ڈی موٹیویٹ کرے گا اور اگر کسی ایک آدمی کا کوئی ایک ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو وہ پورے ملک پہ نہ ڈالے یعنی کہ پورے پاکستان پہ نہ ڈال دیں کہ جی میرا چونکہ میرا نہیں لگا تھائی لینڈ کا ویزا تو پورا پاکستان اپلائے نہ کرے میں نے یہ کمنٹ دیکھیں آپ پر کہتا ہے میں نے اپلائے کیا اور میرا ریفیوز ہو گیا کوئی مد ڈالے وہ آپ کے ڈاکومنٹ تھے آپ نے ریفیوز کیا کیا ہوگا ہمیں کیا بتا ٹھیک ہے نا آپ اپنے جواب دے ہیں وہ اپنے جواب دے ہیں اس لیے لوگوں کو جو ان کو ملتا ہے وہ ملتا بھی تو ہے لہٰذا کسی ڈی موٹیویٹڈ شخص کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے میرا تو بلیو یہ ہی ہے کیونکہ جو آدمی ہارا ہوا ہے وہ آپ کو بھی کہے گا بھئی دنیا جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ مر جائیں بس مرنے کا ویٹ کرو خالی تو ان لوگوں کا ویٹ ان کے ساتھ مچ چلیں آپ اکیلے اپنے اپنے کو کر لیں بے شک تنہائی اچھی آپ کے لیے ٹھیک ہے سٹیڈی کریں پڑھیں کمپیوٹر پہ آئیں لیپ ٹاپ کو استعمال کریں موبائل استعمال کریں سٹیڈی کریں آپ کو سب کچھ مل جائے گا بہت کچھ ہے ایسی ایسی گذرنگ سے اچھا ہے کہ آپ اپنا وہ سائٹ پہ کر لیں جیدہ بہتر ہے اپنے آپ کو ایک الگ انڈیویجنل ثابت کریں انگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ